اور کسانوں کی سمسیا کو لے کر امبالا سٹی سے بی جے پی کے ودھائک اسیم گویل نے ادھکاریوں کے خلاف ہی مورچہ کھول دیا ودھائک نے ہریانہ کھا دیئے وم آپورتی ویبھاگ کے اترکت مکھے سچیو پی کے داس کے خلاف پوسترر لگایا اور اسیم گویل کا یاروپ ہے کہ ویبھاگ کی پولیسی میں گڑھ بڑھ ہونے کی وجہ سے منڈیوں میں دھان کی خرید پریشانی پیدا کر رہی ہے کسانوں کا سرسام بوال ڈپٹی سی ایم کے گھر کا گھیرا سڑکوں پر ہوا جمکر بوال اب بی جے پی ویدھائک کی آر پار ادھکاریوں کے روائیے پر اٹھے سوال لیکن اس بار دھان کا جو پرچیز کا سسٹم میں اس کو بلکل فیل کر دیا کیا دھان خرید میں فیل ہو گئی منوہر سرکار کسانوں کے مددے اور منڈی میں بدحال ویوستہ پر منوہر سرکار بری طرح گھرتی جا رہی ہے جہاں کرشی قانون اور منڈی میں دھان خرید کی ٹھیک ویوستہ نہیں ہونے سے کسان ناراض ہیں تو دوسری اور بی جے پی کے ہی امبالہ سے ویدھائک اسیم گویل نے چنڈیگر میں ویدھان سوا کے باہر دھنہ دے کر اپنی سرکار کو ہلا دیا ہے اسیم گویل منڈیوں میں دھان خرید کی ویوستہ سے ناخوش ہیں ویدھائک نے اس بدحالی کا ٹھیک رہا خادی آپورتی ویبھاگ کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری پر پھوڑا ہے حالاکی ادھیکاری اس پر اپنی ہی صفائی دے رہے ہیں ویبخش کو بیٹھے بٹھائے سرکار کو گھیرنے کا موقع دے دیا ہے بہرال سرکار کتنے بھی بہتر دعوے کرے لیکن جب خود کا ویدھائک سڑک پر آ جائے تو منڈیوں میں روستہ کیا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کلویر دیوان زی میڈیا چنڈیگر اور بی جب ویدھائک اسیم گویل کے طرف سے ویدھان سباک کے باہر دھرنا دینے کے مسئلے پر سی ایم منوہر لال نے کہا کہ اسیم گویل کا آڑھتیوں سے سنبند ہے آڑھتیوں سے سنبند ہے کوئی سمجھ سے الگی ہوگی میں ان سے بات کروں گا سی ایم منوہر لال نے کہا کہ نئی ویبستہ میں آڑھتیوں کے لیے دکت آئے گی اور اس کے سمادھان کے لیے آئی ایس سنجید کمار کی ادھیکشتہ میں کمیٹی بنائی ہوئی ہے پی کداز کو لے کر اسیم گویل کی ناراضگی پر سی ایم نے کہا ادھیکاری وہی کریں گے جو ہم کہیں گے کچھ چیزیں ادھیکاری کے ورش میں نہیں ہوتی آڑھتیوں کے سندرب میں اسیم گویل کو کوئی فیصلہ نہیں لگا صحیح نہیں لگا ہوگا اور اس لیے پی کداز کو سمجھ سے مدار مان رہے ہیں